بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھ کے موسم کی تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمہ با لمہ با قبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈلز کی رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ میں انتہا کی گرمی کی وجہ سے سورج آگ برسانی کو تیار ہو چکا ہے آج سے لے کر آنے والے تین سے چار روز تک صوبہ سندھ کے اکثر لاکھیں ہیٹ ویوز کی زد میں رہیں گے مہرین موسمیات کے مطابق آنے والے تین سے چار روز تک صوبہ سندھ کے اکثر لاکھوں کا موسم خوشک اور شدید گرم رہے گا آج سے ایک اور شدید گرمی کی لہر صوبہ سندھ میں داخل ہوگی جس کی وجہ سے ناظرین صوبہ سندھ کے اکثر لاکھوں کا پارہ پنٹالی سے پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے سندھ کے چاند لاکھوں میں اس دوران درجہ رہت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ کی حد بھی عبور کر سکتا ہے مہکمہ موسمیات نے زیرین سندھ کے ساتھ ساتھ اب بالائی سندھ اور جنوبی سندھ کے لیے بھی ہیٹ ویو الڈڈ جاری کر دیا ہے آج سے لے کر تقریباً چار سے پانچ جون تک ہیدر آباد بدین میر پرخاہ سمرکوٹ دادو جیکباباد نواب شاہ سکھر لڑکانہ گوٹکی میں بھی پارہ اٹھالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا امکان ہے اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے ہیٹ ویو سے احتیاط کریں اور ناظرین مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ شام کے اوقات میں صوبہ سندھ کے بیشتے لاکے باشمول کراچی میں لوکل ڈیویلمنٹ سے بادل بن سکتے ہیں جن کی وجہ سے اکہ دکہ مقامات پر ہلکی ریم جمکہ سے اصلاح شروع ہو سکتا ہے لیکن ناظرین دن کے ٹائم میں کراچی میں بھی شدید گرمی کا راج رہے گا اور کراچی میں کم سے کم چونتیس اور زیادہ سے زیادہ چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرد رہنے کا امکان ہے باقی ناظرین موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو